بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کمپیوٹر سائنس پارٹ ون لیکچر نمبر ففٹین جو کہ ہے نیٹ ورک ٹپولوجی تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کو ملتی رہے آج کی ہمارے جو ٹوپکس ہیں وہ ہیں وٹ از نیٹ ورک ٹپولوجی نیٹ ورک ٹپولوجی کیا ہوتی ہے اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں بس ٹپولوجی کیا ہوتی ہے بس ٹپولوجی ورکنگ کیا ہے اور بس ٹپولوجی کے ایڈوانٹجیز اور ڈس ایڈوانٹجیز کون کون سی ہیں تو یہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں نیٹ ورک ٹپولوجی تو نیٹ ورک ٹپولوجی اصل میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جب نیٹ ورک کریٹ کرتے ہیں تو نیٹ ورک میں ہم بہت ساری ڈیوائسز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو جب وہ اٹیج کی جاتی ہیں تو انفیکٹ وہ کوئی نہ کوئی سٹرکچر کوئی نہ کوئی ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو فیزیکلی طور پر وہ کیا شیپ بناتی ہیں فیزیکلی طور پر ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ان کا جو ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نیٹورک ٹپولوجی اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف آئیں فیزیکل لی اوٹ آر ارینجڈ آف کنیکٹی ڈیوائسز این آن نیٹورک از کارڈ نیٹورک ٹپولوجی کہ فیزیکلی طور پر جو ان کا لی اوٹ ہوتا ہے ان کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے جو ڈیوائسز ہم اپنے نیٹورک میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو فیزیکل لی اوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا نیٹورک ٹپولوجی کا نام دیا جاتا ہے اب اس کی اگزیمپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم پولوجی میں یا سکول میں چلیں سکول کی اگزیمپل لیتے ہیں سکول میں ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ جو سیکونس ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم بٹھا سکتے ہیں جیسے اگر چھوٹی کلاسز کی بات کریں وہاں پر کیا ہوتا ہے جو تیچر ہوتی ہے وہ درمیان میں بیٹھے ہوتی ہے جبکہ بچے جو ہیں وہ چاروں طرف دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہے ہم ایک روز کی فارم میں مطلب ایک طرف جو ہے وہ رو آ رہی ہے دوسری طرف رو آ رہی اور ہر رو میں مطلب تین تین بچے ہم نے بٹھائے ہوئے اور کولم اور روز کی فارم میں ہم بچوں کو بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز بن گئے ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیزائن بن گئے ہیں کہ ہم بچوں کو ڈیفرنٹ ڈیزائن سے ڈیفرنٹ سٹکچرز کے ذریعے سے کلاس میں بٹھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارا جو کلاس کا ڈیزائن ہوتا ہے سٹکچر ہوتا ہے بچوں کو بٹھانے کا وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس کی نسبت تو دیکھیں یہ سارے جو ہیں ڈیفرنٹ سٹکچرز آ رہے ہیں کلاس میں بچوں کو بٹھانے کے تو اسی طرح سے ہم نیٹ ورک جب کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنی ڈیوائسز کو اپنے مطلب جو کمپیوٹر اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ طرح سے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو ان کی ڈیفرنٹ کو نام دیا گیا ہے نیٹ ورک ٹپولوجی کا ٹھیک ہے اس کو ہم نیٹ ورک کی شیپ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس کی ٹائپس کون کو نہیں ہے سب سے پہلے جی بس ٹپولوجی مین ویسے اس کی پانچ ٹائپس ہیں بس ٹپولوجی سٹار ٹپولوجی رنگ ٹپولوجی سٹری ٹپولوجی آنڈ لاسٹ ونیز میش ٹپولوجی ٹھیک ہے آج ہم صرف ڈسکس کریں گے بس ٹپولوجی کو جبکہ نیکسٹ لیکچرز میں ہم دوسری ٹپولوجی کو ڈسکس کریں گے بس ٹپولوجی کیا ہوتی ہے یہ ہماری نیٹ ورک ٹپولوجی کی سب سے سمپلس فارم ہے اچھا یہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے درمیان میں ہم ایک بڑی کیبل لگا دیں اس کیبل کو ہم بس کا نام دیتے ہیں اور اس کیبل کے ساتھ دونوں سائیڈوں پر دونوں سائیڈوں پر مطلب ہم ڈیفرنٹ ڈیوائسز ڈیفرنٹ کمپیٹر کو اٹیچ کر دیں تو وہ درمیان والی کیبل جو ہوتی ہے وہ بس بن جاتی ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں پر ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں اور اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم بس ٹپولوجی کا نام دیتے ہیں آگر ڈائیگرام بھی آئے گی مزید سمجھ آ جائے گا اور کیبل کے دونوں طرف جو ہوتا ہے اس کے دونوں مطلب اس کو سیرے ہوتی ہیں وہاں پر ہم ٹرمینیٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور ٹرمینیٹر کا کام ہوتا ہے جو سگنلز ہوتی ہیں ان کو ایبزورب کرنا مطلب ایبزورب سے مراد کہ اگر جو سگنل ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہوتی ہیں جہاں پر ٹرمینیٹر لگایا ہوتا ہے تو وہ سگنلز کو ہزف کر لیتے ہیں ان کو ایبزورب کر لیتے ہیں وہ ان کو وہاں سے باہر نہیں نکلنے دے گا بس ٹپولوجی میں کیا ہوتا ہے نوڈز لفظ آیا نوڈز اصل میں کیا ہوتا ہے The devices that are used in a network are called nodes کہ وہ devices جو کہ نیٹورک میں ہم استعمال کر رہے ہیں ان ساری devices کو نوڈز کا نام دیا جاتا ہے جیسے اگر ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نوڈ ہے اگر پرنٹر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نوڈ ہے اگر سکینر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نوڈ ہے ٹھیک ہے جتنی بھی devices ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ساری devices کیا ہیں وہ نوڈز ہیں This medium is often a central wire called bus اور درمیان والی جو کیبل ہوتی ہے اس کو ہم بس کا نام دیتے ہیں بس اس کے تھوڑی سی اور explanation The terminators are used at the end of both sides of bus absorbed signals اور ہم اپنے جو بس ہوتی ہے اس کی دونوں طرف مطلب دونوں سائیڈوں کے end پر ٹھیک ہے وہاں پر ہم terminators لگاتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے signals کو absorb کرنا Only one computer can send data at a time ایک وقت میں صرف ایک computer ہی data send کر سکتا ہے A collision can occur if more than one computer send data at the same time اور اگر ایک ہی وقت میں ایک دو یا دو سے زیادہ computer data send کریں گے تو وہاں پر collision آ جائے گی collision مطلب ٹکراؤ مطلب accident ہو جائے گا اور اس سے ہمارا جو data ہے وہ lost ہو سکتا ہے bus technology is mostly used in peer to peer network اور peer to peer network میں ہم mostly اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ہماری کچھ اس کی ایک ڈائیگرام ہے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو main cable آ رہی ہے یہ والی اس کو ہم نام دیتے ہیں بس کا اور یہ دیکھیں اس کے end side پر terminator لگایا گیا پھر دوسری end پر بھی terminator لگایا گیا ہے یہ درمیان والی cable bus ہے اور یہ سارے یہ ہم اس کے ساتھ attach کر رہے ہیں node یہ اس کے ساتھ یہ بھی attach کی گئے یہ سارے ہماری nodes ہیں computer یا nodes وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں ہم اس bus کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو attach کرتے ہیں اور اس کی working بھی سارے جو ہوتی ہے وہ bus کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتی ہے مطلب سارے bus جو ہوتی ہے main cable ہوتی ہے اس پر ہی depend کر رہی ہوتی ہے اس کی سارے working ٹھیک ہے اب suppose computer number 1 یہ جو ہے یہ data send کرنے جا رہا ہے تو یہ data جب send کرے گا تو سب سے پہلے کہاں پر آئے گا computer number 2 کے پاس ٹھیک ہے computer number 2 کے پاس آئے گا تو یہ جب data send کیا جاتا ہے تو اکیلا data نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ address بھی ہوتا ہے تو address یہاں پر آ کر match کیا جائے گا اگر تو اس device کے ساتھ اس کا address match ہو جائے گا تو یہ receive کر لے گی otherwise وہ data جو ہے وہ next send کر دیا جائے گا یہاں پر آئے گا اور یہاں signal match کیا جائے گا اگر وہ signal match ہوا تو receive کر لے گی otherwise وہ receive نہیں کر سکتی یہاں پر بھی scene جس computer کے پاس وہ data send کر رہا ہے in fact اس کا network میں خاص address ہوگا اس کی unique ID ہوگی تو وہ ID جب وہ data send کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ID بھی بھیجی جاتی ہے تو جس کے ساتھ اس کی ID match ہو جائے گی وہی computer اس کو receive کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور computer اس کو receive نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کی example ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں جیسے ہم letter لکھا کرتے تھے مطلب اب تو آج کل تو بہت کم لکھے جاتے ہیں پہلے letter لکھا جاتا تھا تو اس کے اندر تو مطلب وہ ہمارا military لوتا تھا جو ہم message send کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے ایک side پر ہم اپنا address لکھتے تھے اور ایک side پر ہم جس بندے کو بھیجنے جا رہے ہیں اس کا address لکھا جاتا تھا تو اسی طرح سے یہاں پر بھی network میں جب ہم data send کرتے ہیں تو اس میں اس کا address لازمی ہوتا ہے جس device کو ہم data send کرنے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو address جو ہے وہ پھر match کیا جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم کسی کو call کرنے چاہتے ہیں تو infect اس کا number ملاتے ہیں تو وہ جو number ہوتا ہے اس کا وہ اس کا address ہوتا ہے وہ اس کی unique ID ہوتی ہے network میں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہماری call صرف اسی بندے کے پاس پہنچتی ہے جس کا ہم نے number dial کیا ہوتا ہے جبکہ وہی signals جو ہم call کر رہے تھے تو وہ signals ہزاروں لاکھوں کروڑوں موبائلز receive کر رہے تھے ٹھیک مطلب ان کے پاس وہ signal آ رہے تھے لیکن کوئی اس کو receive نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کی ID جو تھی وہ اس کے ساتھ match نہیں کرتی تھی ورکنگ پڑتے ہیں ذرا اگر تو اس کا address اس کے ساتھ match ہو جائے گا تو وہ اس کو receive کرے گا اگر اس کے کچھ advantages ہیں انفیکٹ کچھ چیزوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور انکسانات بھی ہوتے ہیں تو advantages کون کون سے it is the simplest and easy to use it requires small length of cable to connect computer کہ سب سے پہلے تو یہ تو بڑا آسان ہے اس کو use کرنا اس کو install کرنا maintain کرنا بڑا آسان ہے اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس میں ہم cable جو ہوتی ہے وہ کم استعمال کر رہے ہوتے ہیں it is less expensive اس پر زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا it is easy to extend a bus اگر ہم نے اس کے ساتھ اور زیادہ computer attach کرنے ہوں تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے if one fails it does not affect the network اگر ایک computer جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے network پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا disadvantages it is difficult to troubleshoot troubleshoot ہوتا ہے کہ اگر ہمارے network میں کوئی error آگئے مطلب کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو کون سی کس جگہ پر وہ problem ہے اس problem کو ڈھونڈنا troubleshoot کرتے ہیں ڈھونڈ کر اس کو ختم کرنا troubleshoot کا نام دیا جاتا ہے تو اس میں troubleshoot جو ہوتا ہے وہ difficult ہوتا ہے it is only support small number of computer اور یہ چھوٹے network کے لئے تو اچھا ہے لیکن اگر ہم نے بڑا network بنانا ہو تو اس کے لئے یہ suitable نہیں ہوگا اور جیسے ہی ہم number of computers increase کریں گے تو اس کی speed جو ہے وہ slow جائے گی the network goes speed goes down if the number of computers increased وہی بات کہ number of computers increase کرنے سے اس کی speed جو ہے وہ slow جائے گی نئے جی آج کا ہمارا lecture end ہوا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو like اور comment ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں stay blessed اللہ حافظ